اللہ راضی رہے اے لوگ جاگو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاؤں کے سردار حضرت علیہ اللہ تعالیٰ وڑیوں کے سردار حضرت پاپا کے اللہ تعالیٰ جنت ای عورتوں کی سردار حسن حسین تمام نوجوانوں کے جنت کے سردار اے لوگو آج تمہارے سردار کی شہادت کا دن ہے عالم حضرات بتانے کو تیار نہیں تو جاگو پھیرا تو سکتا کرو اور دعود حید ابراہیم جتنا ہو سکے پردہ کشی کو بڑا بڑا نہ کہو لیکن جاگو کہ آپ پھر ہم کیا کر رہے ہیں پھر قیاموں کے روز ہم اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تو کیا جواب دیں گے کہ آپ ہمارے سردار تھے ہمیں اتنا بھی نہیں ہوا کہ آپ کی شہادت کیسے ہوئی حسن کے ساتھ کیا ہوا کہ شہادت کیسے ہوئی ہم نہیں پتا بہتر شہدانی کربلہ کے ساتھ کیا ہوا اس میں کتنے معصومین تھے جو کربلہ میں شہید ہوئے اے لوگ جب درود پڑھو سلام پڑھو اور آج محبن کی دستاریخ ہے حسین علی مقام کی شہادت کر دیں گے اگر کچھ بھی نہ کر سکو رسار سواب کرو اور خیر کی کام ان کے لئے کرتے رہو ان کے لئے صدقہ دو قربانی دوستو اسے کے خیر کرو اللہ بھی دوستو اللہ راضی رہے اور ہمیں اپنے حضور سے محبت اور اہلِ بیعت سے محبت کرنے والا بنا رہے ہیں حسن حسین مسلم قاضی شہربان و عون محمد عباد قاضی سکرہ زین العابدین ازدہ علی اکبر امام محمد باقر جاور سادی موسیٰ قاضی موسیٰ قاضی و عزا امام طاقی باقی حسن عزقری یہ تمام اہلِ بیعت آخر میں محبتی علیہ السلام سے جاکے مل جائیں گے کسی پر ایمان ہے اور تک یہی خاندان رہے گا اور یہی لوگ ہمارے سردار رہیں گے اور انہی کے بعد قیامت قام ہوگی کہہ لوگوں عالموں سے کہو کہ قیامت کے بیان کریں اور حضرت مینری علیہ السلام کی آمد بتائیں کہ جیسے ایک لاکھ چوبیس زار کمیابیش پیغمبروں نے اعلان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں آنے والے ہیں ایسی ہر عالم کو آج اعلان کریں اے لوگوں کو تیاری کرو کہ مینری علیہ السلام آنے والے ہیں اور اسلام کا پرچم مینری علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگا اور وہی ہمارے اگلے سردار ہوگے ہر مسجد میں ہر جنہائے سے خیر ہونا چاہیے کہ امت کو پتا چلے کہ ہمیں کیسے تیجاری کرنی چاہیے ہماری نفضوں کو پتا چلے کہ آنے والا نظام کیسا ہو اے لوگوں جاگوں درود پڑھو حمد کو سنا کرو لیکن آنے والے بچے کہ ہمارے آنے والے بچے حضرت مینری علیہ السلام کیسے پائے لے کیا طریقہ ہو کیا خیر ہو کہ ہم ان تک پہنچ پائے اللہ حافظ دوستو اس ویڈیو میں کوئی کمی کوتائی ہو گلتی ہو تو معاف کرے اللہ حافظ اللہ راضی رہے